اور اس پر تمام جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی ناغین ربھاتی ہمارے ساتھ جو جو کہ ہیں ناغین نیٹی آیوگ کی ہیلتھ انڈیس کی ریپورٹ آئی ہے اور یو پی سب سے فیسٹ ڈیس میں ثابت ہوا ہے کیرل ٹاپ پر ہے درگیس یدی جو ہیلتھ انڈیس جاری کی گئی ہے نیٹی آیوگ کی طرف سے اس پر گوھر کریں تو کیرل جو ہے وہ سب سے سوست راج ہے اس کے بعد مہاراشتر اور دوسری طرف یدی بات کریں تو جو سب سے فیسٹ ڈی ہے حالانکہ سب سے زیادہ جنسنکھیا بھی اتر پردیس کے اندر ہے تو وہ سب سے فیسٹ ڈی راجے گھوشت ہوا ہے ہیلتھ کے معاملے میں اس کے بعد بیہار اور پھر اڑیسہ کا نمبر آتا ہے تو تین جو انڈیکس ہیں وہ اس میں جاری کی گئی ہیں ایک تو جو سب سے ٹاپ پر ہے جس میں سبھی ہیلتھ سویدھائیں لوگوں کو بہتی پرپر طریقے سے دی جاتی ہیں اس میں کیرل ہے جو سب سے فیسٹ ڈی ہے وہ یوپی ہے اور جو لوگ جو اسٹیٹ ابھی اس میں ایمپروو کر رہے ہیں ان میں ہریانہ ہے رائستان ہے اور جھارکھنڈ ہے تو یہ انڈیکس دی گئی ہے دوسری طرف یدی بات کریں تو جو ہر اسٹیٹ کی یدی بات کریں تو جو مہلا اور پرش کے بیچ کا جو انپات ہے اس میں بھی یدی بات کی جائے تو اس میں بھی جہاں کئی اسٹیٹ میں صدھار ہوا ہے صدھار کی بات بھی کریں تو اس میں بھی ہریانہ میں لگاتار صدھار ہوا ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں کی یدی بات کریں تو ہریانہ میں اور رائستان میں سب سے زیادہ پرابلم انپات کو لے کر ہوتی تھی حالانکہ راجستان میں ابھی بھی جو پرابلم ہے وہ ہے لیکن ہریانہ اور پنجاب کی یدی بات کریں تو ان میں ایمپروو ہوا ہے یدی نیتی آئیوک کی رپورٹ پر یقین کریں تو دوسری طرف یدی بات کریں تو یہ ایک سب سے بڑی چنتہ کا وشہ ہے کہ اتر پردیش میں جس میں کی سرکار کی طرف سے لگاتار دعوے کیے جاتے ہیں کہ جو ہیلتھ سکیم ہے وہ پروپر لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں اس کے باوجود بھی اتر پردیش انہیلتی سٹیٹ میں نمبر ون پر ہے ناگیندر کن کن بندووں پر ہیلتھ انڈیکس میں ہی چرچہ کی گئی کن کن بندووں کا آدھار پر یہ رپورٹ جانے گا یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے سنشت میں جی بالکل دیکھئے جو یہ ہیلتھ انڈیکس جاری کی گئی ہے اس میں وشو بینک کی رپورٹ ہے اس میں جان منترالیہ کی رپورٹ ہے اور نیتی آئیوک کینوں نے مل کر اس میں جو یہ سروے کیا ہے اس کے آدھار پر یہ کیا گئے ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جو سواستے سویدھائیں دی جارہی ہیں لوگوں کو جو دوائیں ہیں وہ پروپر ٹائم پر اسپطالوں کے اندر ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں یا پھر کتنے لوگ سرکاری اسپطالوں میں گئے اور وہاں ان کا کس طرح سے علاج ہوا اس سب کو پیمانہ مان کر اس میں یہ انڈیکس جاری کی گئی ہے جس میں کیرل جو راجے ہے وہ سب سے اول درجے کا پایا گیا ہے یعنی وہاں جو ہیلتھ سویدھائیں ہیں وہ سرکار کی طرف سے پروپر لوگوں تک دی جارہی ہیں دوسری طرف اتر پردیش کی بات کریں اڑیسہ کی بات کریں یا پھر جو اسٹیٹس ہیں ان کی بات کریں تو ان میں جرور ابھی بھی پروپر طریقے سے جو سویدھائیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے تھی چاہے تو اس میں جنسنکھیا ایک بڑا مدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اتر پردیش میں یعنی آبادی کی بات کریں تو سب سے زیادہ آبادی ادھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر سویدھائیں اس پرکار موسیقی